اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک عام انسان ہیں یا آپ بھیٹ سے ذرا ہٹ کر ہیں آپ دوسروں سے مختلف ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دس تصویریں دکھاؤں گا جو آپ کی ذہانت کو ٹیسٹ کریں گی اپنے آپ کو آزمائیں کہ آپ کتنے ذہین ہیں اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیں کہ ان بلو اور ییلو سکوئرز کے اندر جو سکوئرز ہیں کیا ان کا کلر سیم ہے دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ جو بلو کے اندر جو سکوئر ہے وہ لائٹ کلر کا ہے اور ییلو کے اندر والا سکوئر ڈار کلر کا ہے حالکہ ایسا نہیں ہے دونوں سکوئرز سیم کلر کے ایک جیسے ہیں بس ہمارا مائنڈ ہی غلط پرسیف کرتا ہے ان دونوں ڈائیگرامز میں دو لائنز ہیں ان میں سے کون سی لائنز زیادہ لمبی ہے اوپر والی یا نیچے والی اگر آپ کے خیال میں نیچے والی لائنز زیادہ لمبی ہے تو آپ غلط ہیں دونوں لائنز کی لمبائی برابر ہے اصل میں باہر والی لائنز کی وجہ سے جج کرنے میں مشکل ہوتی ہے آنکھوں کو دھوکہ ملتا ہے یہ تصویر ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو اس تصویر کو اگر دائیں طرف سے دیکھیں تو لگتا ہے لکڑی کے تین تختے ہیں اور اگر بائیں طرف سے دیکھیں تو چار تختے نظر آتے ہیں اب اپنی ذہانت استعمال کر کے بتائیں کہ سچ کیا ہے لکڑیاں تین ہیں یا چار اگر آپ ذہین ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لکڑی کے یہ تختے نامکمل ہیں نہ ہی یہ تین ہیں اور نہ ہی چار اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیں کہ اس میں کیا مسٹیک ہے کیا غلطی ہے دیکھنے میں تو سب کچھ صحیح لگتا ہے اور کوئی غلطی نظر نہیں آتی لیکن اگر آپ ذہین ہیں تو آپ جان پائیں گے کہ غلطی ہے اور غلطی نمبرز میں نہیں ہے بلکہ سوال میں ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس سنٹینس میں لفظ دی دو دفعہ لکھا ہوا ہے کیا آپ نے اسے پہلے ہی ڈھونڈ لیا تھا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس ڈائیگرام کو دیکھ کر بتائیں کہ اس تصویر کا ٹاپ ویو ان چاروں میں سے کون سا ہے اے ہے بی ہے سی ہے یا ڈی ہے اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ سی ہے آپ نے کون سا سیلیکٹ کیا تھا کومنٹس میں بتائیے گا اس تصویر میں آپ کو کتنے انیملز نظر آ رہے ہیں اگر آپ بھی ایوریج ہیں ایوریج لوگوں کی طرح ہیں تو آپ کہیں گے کہ چار انیملز ہیں جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ اس تصویر میں سولہ انیملز ہیں آپ تو حیرانی ہو گئے ہوں گے یہ تو ایمپوسیبل ہے یہ دونوں تصویریں بلکل ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں کیا آپ اپنی ذہانت کے ساتھ ان تصویروں میں کوئی فرق تلاش کر سکتے ہیں ان تصویروں میں ٹوٹل فائیو ڈیفرینسز ہیں پانچ فرق ہیں جن کو مارک کر دیا گیا ہے آپ کتنے ڈیفرینسز ڈھونڈ پائے اگر آپ پانچ کے پانچ فرق ڈھونڈ پائے ہیں تو آپ واقعی ایک ذہین شخص ہیں سکرین پر آپ کو ایک ہاتھی کی تصویر نظر آ رہی ہے دیکھنے میں تو یہ کہاتے ہی لگتا ہے لیکن کہ آپ کو اس کی ٹانگوں کے بارے کوئی خاص بات نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی کتنی ٹانگیں دکھائی دے رہی ہیں اگر آپ کا اندازہ ہے کہ ٹانگیں چار ہیں یا پانچ ہیں تو آپ غلط ہیں اس ہاتھی کی صرف ایک ہی صحیح ٹانگ ہے باقی ٹانگیں نامکمل ہیں ان کے تو پاؤں ہی غائب ہیں یہ ایک اور ٹاپ ویو ٹیسٹ ہے آپ چھے نمبر تصویر کو غور سے دیکھیں اور بتائیں اس کا ٹاپ ویو ان پانچ تصویروں میں سے کون سا ہے اگر آپ کا جواب نمبر چار ہے تو یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ نمبر چار ہی صحیح میچ ہوتا ہے اس لسٹ کو غور سے دیکھئے اس میں دیئے ہوئے کلرز کے ناموں پر غور کریں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کلرز کا نام بولنا ہے جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں بولنا جس کلر کے ساتھ وہ ورڈ لکھا ہوا ہے اس کلر کا نام بولنا ہے جیسے پہلا ورڈ لکھا ہوا ہے ریڈ لیکن آپ نے ریڈ نہیں بولنا بلو بولنا ہے کیونکہ یہ ورڈ بلو کلر کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے یہ سارے ورڈز بلکل صحیح صحیح کوئی غلطی کیے بغیر بیس سیکنڈز کے اندر اندر پڑھ لیے تو آپ ایک ذہین انسان ہے آپ کا برین ایک مکمل اور ڈیویلپٹ برین ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ سے ٹوٹل دس سوال پوچھے گئے ہیں اگر تو آپ نے دس کے دس سوالوں کے بلکل صحیح جواب دیئے ہیں تو آپ بلا شبہ ایک انتہائی ذہین انسان ہے اب ہم لوگوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں آپ کا ایکوی لیول بہت شاندار ہے لیکن اگر آپ نے دس میں سے سات سوالوں کے بھی صحیح جواب دیئے ہیں تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ ایک ذہین انسان ہیں لیکن اگر آپ نے پانچ سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہیں تو آپ ایک ایوریج انسان ہیں تو دوستو آپ کو یہ ٹیسٹ کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور کتنے سوالوں کے آپ نے صحیح جواب دیئے یہ بھی بتائیے گا اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی